حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے ہی معاملہ اکتم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے یعنی دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا ہو فوری اللہ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پہ کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جا ہے وہ تو ٹوئنٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا جی چیزیں ظاہر ہو کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتی ہے تو پہلے تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے گا دھلے گا سوکے گا اب در چڑکتے ہیں اس پر لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت ہزمیں دھل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے تو بعض لوگوں کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دھلتی تو ان کو کہنا پڑتا ہے اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قویو قویو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ نہیں تو اگلے آٹھ دن میں تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس وقت اس کو ریپیٹ کرے بس وقت انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے بہت شکریہ